بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین اداروں کی جانب سے ایک بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور جس شخصیت کو ناظرین گرفتار کیا گیا ہے کور کمنڈر ہاؤس لاہور میں جو حملہ کیا گیا جو وہاں پہ توڑ پوڑ کی گئی جلاو گھراو کیا گیا املاک کو نقصان پہنچایا گیا وہ کردار وہ شخصیت اس حملے میں ملوث تھی اب وہ شخص کون ہے اسے کیسے گرفتار کیا گیا ہے کس ادارے سے اس کا تعلق ہے یہ تفصیلات ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ویلوگ کی جو دوسری بڑی اہم خبر ہے کہ چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب کو دو معاملات پر فیصلہ کرنا مشکل پڑ گیا ہے اب یہ دو معاملات کون سے ہیں اور فیصلہ کرنا کیوں مشکل ہو گیا ہے چیف جسس کے لئے چیف جسس و پاکستان کے لئے اس خبر سے ناظرین ہم گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ناظرین اس خبر کی جو ڈیٹیل ہیں اس پر آنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا اس کا پسے منظر بھی ہے اور وہ پسے منظر آپ ناظرین کو بتانا اس لئے ضروری ہے کہ بندیال صاحب جو ہے اس معاملے سے پہلے ان معاملات سے پہلے کتنی جلدی جو ہے وہ مشکل چیزوں کا پیچیدہ چیزوں کا آئینی اور جکانونی معاملات ہوتے تھے اس پر بڑی تیزی کے ساتھ بڑی جلدی سے فیصلہ لے لیتے تھے لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے اور کن معاملات پہ جسس بندیال صاحب کے لئے فیصلہ لینا مشکل ہو گیا ہے سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سولہ فروری دوہزار دئیس کو جب جسس ایازل احسن صاحب اور جسس مزارل نکوی صاحب نے ایک نوٹ بھیجا چیف جسس بندیال صاحب کو کہ پنجاب اور خبر پختون خواہ میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ وقت پہ نہیں کروائے جا رہے بلکہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور یہ بنیادی حقوق کی انفوسمنٹ کا معاملہ ہے تو لہٰذا آپ چیف جسو پاکستان ہوتے ہوئے اس معاملے کا اسکود نوٹس لیں تو چیف صاحب نے دیر نہیں لگائی اس معاملے کا اسکود نوٹس لے لیا اور پھر وہ مقدمہ ناظرین 22 فروی 2023 کو اس سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا اب یہ سو موٹو لینے میں چیف صاحب کو کوئی دکت نہیں آئی کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہائی کورس میں معاملہ زیر التواہ ہے سو موٹو لیں نہ لیں چیف صاحب نے فوری طور پر سو موٹو لے لیا 22 فروی کو ناظرین پہلی سماعت ہوئی دوسری سماعت 23 فروی کو ہی اور 27 فروی کو جو سماعت کرنے والا بینچ تھا کیونکہ ٹوٹ چکا تھا پھر ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا اب اس بینچ نے ناظرین 27 فروی کو سماعت کی 27 کے بعد اس بینچ نے 28 فروی کو سماعت کی جو پانچ رکنی بینچ دوبارہ سے ریکانسٹیٹوٹ کیا گیا تھا اور یکم مارچ کو اس بینچ نے سماعت کی یعنی تین سماعتیں کر کے 27 28 اور یکم مارچ کو جو پانچ رکنی بینچ تھا جس میں بندیال صاحب تھے جازو الہیسن صاحب تھے منیب اختر صاحب تھے جسس منصور علی شاہ صاحب تھے جسس جمال خان مندوخیل صاحب تھے 31 یکم مارچ کو اس بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا اور چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ بینچ کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت دیں گے الیکشن کمیشن انہیں تاریخیں پرپوس کرے گا اور جو گورنر خیبر پختون خواہ ہے وہ جل جو ہے وہ اپنے صوبہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں یعنی ایک کانسٹیوشنل میٹر کے اوپر فیصلہ کرنے میں جرد صاحب کو بندیال صاحب کو چند گھنٹے لگے زیادہ وقت انہوں نے نہیں لیا اسی طریقے سے ناظرین یہ فیصلہ آ گیا اور جب فیصلہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا صدر صاحب کو اور صدر صاحب نے 30 اپریل کی پنجاب میں الیکشن کروانے کی تاریخ دے دی وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ تاریخ 30 اپریل کیا گئی تو الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ 22 مارچ کو ایک اچلاس بلا کے فیصلہ سنا دیا کہ ہم 30 اپریل کی جو ڈیٹ ہے اس کو 8 اکتوبر پہ لے کے جا رہے ہیں اس کا انہوں نے جواز بھی پیش کیا جسٹیفیکشن بھی پیش کی اب وہ قابل قبول ہیں یا قابل قبول نہیں ہے کہتا ہے نظر اس بحث میں ناظرین جائے بغیر یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس پر پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دیر کی کانسٹوشن پیٹیشن نمبر پانچ دوہزار تیس سوکوہ نمبر لگا اور پہلی سماعت ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ 27 مارچ کو ہوتی ہے دوسری سماعت 28 مارچ کو ہوتی ہے تیسری سماعت 29 مارچ کو ہوتی ہے چوتھی سماعت 30 مارچ کو ہوتی ہے اور پانچویں سماعت جو ہے وہ 31 مارچ کو ہوتی ہے اور جو پانچ رکنی بینچ ہے وہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اور یہ پانچ رکنی بینچ ہے یہ گھڑ کے یہ تین رکنی بینچ بن جاتا ہے جس میں بندیال صاحب ہیں اجازو الہیسن صاحب ہیں اور جسر منی بختر صاحب ہیں تو 31 مارچ سے یہ بینچ دوبارہ سے عدالتی کاربائی کو آگے بڑھاتا ہے تو 31 مارچ کو سماعت ہوتی ہے اس کے بعد تین اپریل کو سماعت ہوتی ہے اور چار اپریل کو یعنی ترین تاریخوں پر تین مختلف ڈیٹس پر سماعت کر کے اس بینچ نے الیکشن پنجاب میں کس تاریخ کو ہونا ہے 30 اپریل کو ہونا ہے یا 8 اکٹمبر کو ہونا یا کوئی اور تاریخ پر ہونا ہے بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا اور چندی گھنٹوں کے بعد وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تین رکنی بینچ کے جو سربنا تھے بندیال صاحب نے وہ فیصلہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں انعاؤنس کر دیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ چودہ میں کو پنجاب کا الیکشن کروا دیا جائے پنجاب میں پولنگ کروا دی جائے یعنی اس میٹر کے اوپر بھی چیف صاحب نے فیصلہ لینے میں فیصلہ کرنے میں چند گھنٹے لگائے اور فیصلہ صادر کر دیا اس کے بعد ناظر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف آڈیو لیکس ہوتی ہیں اب یہ سچی ہیں جھوٹی ہیں کیسی ہیں اور اس میں جو گفتگو کی جاری ہے وہ کردار اس کو بانتے ہیں نہیں مانتے کہ واقعی اس کی آڈیو ہے اس معاملے کی انکوائری کیلئے کمیشن بنایا گیا وہ کمیشن ناظرین بنتا ہے لیکن اس کمیشن کے اقلاب درخواستیں آتی ہیں چھبیس مائی کو اس کے اوپر حکمیں امتناہ جاری کر دی جاتا ہے تو آج چھبیس مائی سے لے کے وہ جو چیوڈیشل کمیشن ہے وہ اس کی کاروائی رک چکی ہے چھبیس مائی سے آپ دیکھ لیں کہ آج دس دیون ہو چکا ہے پندرہ دن یعنی کمیشن کے بنے ہوئے آج تک ہو چکے ہیں بلکہ آج اٹھارہ دن گزر چکے ہوتے باقی بارہ دن رہتے بارہ دنوں میں کمیشن اپنی کاروائی کو مکمل کر لینا تھا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چھبیس مائی کو کمیشن کی کاروائی سے رکا گیا اکتیس مائی کو یہ ہوا کہ وفاقی حکومت نے اور جو کمیشن کے سیکٹری ہیں انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض اٹھا دیا خاص طور پر جسر بندیال صاحب کے اوپر اعتراض ناظرین یہ اٹھایا گیا کہ چونکہ آپ کے ایک جو ویڈیو ہے جس کی کمیشن انکوائی کرنی ہے اس میں ایک ویڈیو جو ہے آڈیو جو ہے وہ چیف صاحب کی خوشدامن سے متلکہ ہے تو لہذا چیف صاحب کو ایک کیس نہیں سننا چاہیے اور پھر اس آڈیو میں اجازل احسن صاحب کے بینچ کا ذکر ہے ایک آڈیو میں اور ایک آڈیو میں منیب اختر صاحب کا ذکر ہے تو بندیال صاحب کو ایک کیس نہیں سننا چاہیے تو اکتیس مائی کو یہ درخواست دیر ہوتی ہے درخواست اکتیس مائی کو نہیں بلکہ تیس مائی کو دیر ہوتی ہے اکتیس مائی کو تر سمات ہوتی ہے اور کیس کی سمات کو چھ جون تک ملتویک کر دی جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ تیس مائی سے لے کے آج تقریباً کوئی بارہ دن گزر چکے ہیں چھے جون کو تو بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا نا کہ بینچ سے چیف صاحب ریکیوز کریں گے جازو لحسن صاحب ریکیوز کریں گے یا منیب اختر صاحب ریکیوز کریں گے نہیں کریں گے اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا لیکن جو اعتراض آیا تھا وہ تو ناظرین تیس مائی کو سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر آ چکا تھا اب آپ دیکھیں کہ بارہ دنوں میں جرس صاحب ایک نکتے کا اپنی ذات سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکے جس میں کوئی بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا معاملہ انوالو نہیں ان کی ذات کی حد تک کوئی اور آئینی معاملہ انوالو نہیں کوئی قانون کا معاملہ انوالو نہیں صرف فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کا ریکیوز کرنا بنتا ہے انہیں ریکیوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو بارہ دن گزر گئے یہ چیف صاحب بندیال صاحب کے لئے فیصلہ لینا پرما فشائے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشکل ہو گیا ہے اب اگر دوسرے ایک اور انگل سے سارے معاملے کو دیکھیں جو ناظرین آڈیوز کمیشن ہے ذریعی سے بات ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں آڈیوز کی حقیقت کیا ہے اس میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ بلکل سٹھیک ہے غلط ہے فیبریکیٹڈ ہے پلانٹڈ ہے تو اس پہ بھی ذریعی سے بات ہے کہ لوگوں کا موقع نہیں آیا اگر وہ کمیشن میں جاتے تو بہت سارے چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا تو یہ حقیقت جاننا بھی لوگوں کے بنیادی حقوق میں آتا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے تو یہ کمیشن کو کام سے رکا گیا ہے اور جب تک اب بندیال صاحب یہ فیصلہ نہیں سنائیں گے تو الٹی میٹی اس کے بعد بینچ نہیں بنے گا بینچ نہیں بنے گا وہ بینچ جو ہے اس کمیشن کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گا تو یہ پریمہ فشائی کے ایسا معاملہ ہے جس پر بندیال صاحب کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گئے نہ صرف یہ ناظرین معاملہ ہے بلکہ اس کے علاوہ جو جسرس قاضی فائصہ کے خلاب جو کریٹیو ریویو کے اوپر ویڈرول کی اپلیکیشن ہے حکومت پاکستان کی اس پر بھی آرگومنٹ ہو چکی ہیں چیمبر میں سماعت ہو چکی ہے نظرستانی جو ہے واپس لینے کی درخواست کے اوپر لیکن وہ بھی فیصلہ کرنا بندیال صاحب کے لئے پریمہ فشائی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ لینا یا فیصلہ کرنا ان کے لئے بظاہر جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے اب آج جاتے ہیں ناظرین کہ جو کور کمانڈر لاہور کے گھر میں جناح ہاؤس میں جو توڑ پھوڑ کی گئی جو املاک کو نقشان پہنچایا گیا جو وہاں پہ ایک قیمتی نوادرہ تھی انہیں جلا دیا گیا جو ہمارے بانی پاکستان کی چیزیں تھی وہاں پہ رکھی گئی تھی بڑے حفاظت کے ساتھ ایک آپ اسم لے کے ہمارے بانی پاکستان کی نشانی طور پر ان چیزوں کو رکھا گیا تھا انہیں بھی جلا دیا گیا انہیں بھی ختم کر دیا گیا آنک کے اندر تو جب یہ ناظرین سارا معاملہ ہوا آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو نو میں کو گرفتار کیا گیا تھا اور خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ سب کچھ توڑ پھوڑی جلاو گھراو کے جو چیزیں ہیں جو مناظر جہاں پورے پاکستان میں دیکھے گئے تھے تو خان صاحب کو گیارہ میں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا رہائی کے بعد خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ ہم نے تو آج تک کوئی ایسے پرتشدد واقعات میں ہم ملوث نہیں ہم نے کوئی ایسے چیزیں کی نہیں ہماری تو ہمیشہ جو جد و جہد ہے وہ پورمن رہی ہے اور چھبیس سال سے خان صاحب نے کہا کہ میں یہ سیاسی جد و جہد کرتا آ رہا ہوں تو ہم نے تو کوئی بتا دے کوئی ایسا ہم نے کام کیا ہو قانون کو توڑا ہو آئین کو توڑا ہو تو خان صاحب نے الزام یہ لگایا تھا کہ اس میں ایجنسیوں کے لوگ انوالو ہیں یعنی ہمارے لوگ نہیں ایجنسیوں کے لوگ انوالو ہیں خفیہ داروں کے اوپر خان صاحب نے الزام لگایا تھا تو اب ناظرین ایک بڑی اہم شخصیت کی گرفتاری ہوئی ہے جو خان صاحب میں الزام لگایا تھا خفیہ ایجنسی کا خفیہ اہلکار گرفتار کیا ہے یہ خفیہ ایجنسی کون ہے اور اس خفیہ ایجنسی کے اہلکار کا نام کیا ہے یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس نے اعترافی بیان کیا کیا ہے پہلے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ناظر سے خفیہ یا نامعلوم ایجنسی کے نامعلوم اہلکار نے یہ کہا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا ہم وہاں پہ توڑ پڑ کر رہے تھے جناح ہاؤس میں کور کمانڈر ہاؤس میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر عمران خان کو فوری طور پہ رہا نہ کیا گیا تو ہم جو ہے وہ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے یعنی جائی تیہی پھیر دیں گے جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ جائی تیہی پھیر دی انہوں نے کسی آر ڈیو میں اس کا بھی ذکر آیا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جب ہم وہاں سے چلے تھے اپنا زمان پارک سے تو میں ہم وہاں سے مثلا میں یہ کہہ کیا آیا تھا کہ ہم جناح ہاؤس جا رہے ہیں اور میں نے لوگوں کو اشتیال دلایا تھا اور اس کے بعد پھر لوگ یہاں پہ پہنچے اور یہاں پر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی اب یہ جو ناظرین بندہ ہے اس کا نام بتانے سے پہلے چلیں نام آپ کو بتا دیتے ہیں ناظرین ان کا نام جو ہے وہ آشقان ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے مختلف میڈیا کے اوپر چل رہی ہے اب یہ بندہ جو ہے اسے میں ایجنسی کا ہلکار کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں ناظرین کیونکہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم اس میں ملاوث نہیں تو یہ بندہ پکڑا گیا ہے اس کا اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا ہے تو اب خان صاحب بتائیں ناظرین کہ یہ ان کی پارٹی کا بندہ ہے یہ ایجنسی کا بندہ ہے کیونکہ جو افیکٹ ہیں اس کے مطابق تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کا بندہ ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی یعنی جسے خان صاحب خفیہ ایجنسی کہہ رہے تھے وہ خفیہ ایجنسی کوئی اور نہیں بلکہ خفیہ ایجنسی پاکستان طریقہ انصاف تھی جس نے پلان بنایا تھا اب آج شیخ خان گرفتار ہوا ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کا خود کو کارکون بناتا ہے پارٹی کا حصہ بتاتا ہے اس نے اعتراف کر رہی ہے کہ یہ پلان جو ہے وہ خان صاحب نے بنایا تھا اور میں نے ہی وہاں پہ توڑ پڑ کی تھی باقی لوگوں نے بھی کی تھی میں نے سب کو لوگوں کو اقسایا تھا اس سے پہلے ناظرین ایک ارزم خان کی جو ہے وہ ارزم جنید کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بارے میں خوب پراپوگنڈا کیا گیا طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ یہ جو ہے یہ خفیہ اداروں کا بندہ ہے اس نے بھی سامنے آکے کہا دیکھیں نہیں جناب میں پاکستان طریقہ انصاف کا بندہ ہوں اور یہ خفیہ ایجنسی کوئی اور نہیں پاکستان طریقہ انصاف خفیہ ایجنسی ہے اس سے پہلے ناظرین آشری خان دورانی صاحب وہ بھی گرفتار ہوئے ان کے قویس سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے بھی یہ سب کچھ کیا خان صاحب کی کہنے پہ کیا اس کا پلان جو ہے وہ زمان پارک میں بنایا گیا تھا تو یہ ناظرین جتنے بندے گرفتار کیے گئے ہیں یہ اس خفیہ ایجنسی سے ہیں جس کا نام جو ہے خفیہ ایجنسی پاکستان طریقہ انصاف ہے اور اس خفیہ ایجنسی کا جو سربراہ ہے وہ سابق و ذریعہ دمران خان صاحب خود ہیں یعنی اپنے بندے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور خان صاحب انہیں خفیہ ایجنسی کے اہلکار کر رہے ہیں یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں جو چیز میں آپ ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے اس کے سینے میں رازم کہا جاتا ہے کہ دن نہیں ہوتا وہ بلکل ٹھیک بات کی جاتی ہے اب آپ دیکھیں نا کہ سیاستدانوں کے لئے آپ پارٹی کا ساسا اس وقت تک ہیں جب آپ ان کے لئے فائدہ مند ہے لیکن جب آپ پارٹی کے لئے نقصان دے ثابت ہوں جب آپ کے وجود سے پارٹی کو نقصان پہنچے تو پھر پارٹیاں اس طریقے سے کہتی ہیں کہ بندے ہمارے نہیں بلکہ خفیہ ایداروں کے بندے ہیں خفیہ ایجنسیوں کے بندے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی سیاست یا سیاسی فائدے کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھایا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے سابق وزیرا عمران خان کی طرف سے کہ اپنے پارٹی کے بندوں کو خفیہ ایجنسیوں کا اہلکار کیا دیا ہے اب وہ خفیہ ایجنسی کون سے نکلی پاکستان طریقہ انصاف نکلی تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کے بہتر تیہتر لوگ لاہور ہائی کورٹ نے بحال کیے تھے ان اس بحالی کے فیصلے کے خلاف جو سپیکر نیشنل اسمبلی ہے راجہ پرویزر شرپ ان کی لیگل ٹیم نے یہ رائے دی ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر انٹراکوٹ اپیل جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کریں اور پھر اگر وہاں سے آپ کو لفٹ نہ ملے بیسے تو لفٹ کانون ٹیم نے کہا کہ آپ کو ملے گا لیکن اگر نہ ملا تو آپ پھر سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں آپ کو برائے راست جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے یہ تھا ناظر آج کا ہمارا پرگرام اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ